بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے یادیں محفوظ کرتا ہے کہ چلو میں جیسا کہ میں ابھی یہ کوئی اور بندہ یا عمرہ کر کے آیا کوئی بھی بندہ اپنے اچھا ویڈیو کلک بھی آپ کو ساتھ میں دکھالتا ہوں میں ابھی اپنی پکچر ویڈیوز پرانی دیکھتا ہے تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے ہوتا کیا ہے دیکھیں آپ ایک جو یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جی ان کی میرا جی کی تو بات کرنے کا صرف وقت صحیح ہے کہ ایسا کرنا کیا ٹھیک تھا کیوں دیکھیں یہ ان کی جو ویڈیو ہے یہ عام ویڈیو بنی ہوتی انہوں نے خود بنائی ہوتی یا محجدے سکھ محجدے نبوی گھومدے خزرا کی بنائی ہوتی یا اپنی بنائی ہوتی اس میں کچھ بول رہی ہے یہ ویڈیو جو بنی ہے میں آپ کو ساتھ میں ابھی دکھا رکھا ہوں یہ ویڈیو بنی ہے جی نماز کے دوران کی یعنی جب نماز ہو رکھی ہے محجدے نبوی کے اندر تو اس ٹیم یہ انہوں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے ساتھ میں نماز پٹ رہی ہیں ساتھ میں اتنے بھی ہیں سب دیکھنے ہی نماز پٹ رہے ہیں اور یہ موبائل سے بقائد اپنی طرف اور بات میں گھوا کر بھی دیکھنے آپ ویڈیو میں دکھا رہی ہیں کہ نماز ہو رہی ہے میں یہ بات کر رہا ہوں ایسی ویڈیوز بنائیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی چیز کے اوپن لیکن آپ ایک دفعہ جب نماز پٹ رہے ہیں اس ٹیم تو آپ کا دھیان نماز میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا اور لوگوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں ساکھ میں اپنی بھی یہاں تو آپ نہیں نماز پٹ رہے ہیں دوسری مخلوقات جتنی نہیں ہیں وہ نماز پٹ رہی ہیں آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اس ٹیم آپ بنائیں جیسا کہ میں آپ کو انٹرسٹنگ کی تازلوں ویڈیو کو میں مدینہ شریف میں پہنچا میں نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی یہاں محصد کھوبا میں اور جب ہم مدینہ شریف میں پہنچے تو وہاں پر وہاں کھوبا میں نماز پڑھی اور گاڑیوں بیٹھے وہاں پر پہنچے گئے مدینہ شریف وہاں پر فجر کی نماز یعنی کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو میرے دوست نے نہیں پڑھی تھی وہ پڑھنے لگ گیا اور میں باہری کھڑا رہا اور ویڈیو بناتا رہا میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ میں نے پڑھی ہوئی تھی پہلے تو لوگوں نے حالانکہ مجھے بھی کمیٹ کیا تھا بھائی آپ جماعت چھوڑ کر ویڈیو بنا رہے ہیں تو ایسا نہیں تھا میں نے پہلے پڑھ لی تھی بات کریں کہ مقصد صرف یہ تھا کہ ایسی ویڈیوز کیا بنانا ٹھیک ہے اور اٹھیں سوشل میڈیا کے اوپر بغائدہ پھر پرموٹ کرنا یعنی کہ لگانا جس کے مطلق آپ اپنی رہے ہوئی تھی